ہم غلامان احمد رضا ہے میں ایک بات پوچھتا ہوں اگر آپ زیارت میں پچاس لوگوں کو غریبوں کو بلایا خاندن والوں کو بلایا باوا کے رشداروں کھلائے بلا کے کھانا کھلائے پچاس لوگ زیارت تو اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم پچاس لوگوں کو کھلاتا تھےر تیرے باوا کو عذاب دیتا ہوں بولیں گے اللہ اللہ تو خوشی چھنگا نا جی اللہ تو کھلاو اللہ نا رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان کی علامتوں میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب خود تمہارے پاس کھانے کو نہ ہو جب خود تمہارے پاس کھانے کو نہ ہو ایسے وقت میں بھوکے کو کھانا کھلاو یہ ایمان کی علامتیں فرمائے درماؤں نہیں ہے تو کھلانا ایمان کی علامت ہے باوا جان تیجوری پوری چھوڑ کے گئے دو کروڑ کی بیلڈنگ چھوڑ کے گئے دس لاک کے گاڑیاں چھوڑ کے گئے ان کی محبت میں کھلا ہے تو اللہ تعالیٰ دالو اس سے دو لکھنے دس لاکھنے دس لاکھنے دس لاکھنے دس لاکھنے چہلوں میں مٹھا کھلایا دالو دو لکھنے ایسا بولیں گے ارے اللہ تعالیٰ بولیں گے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ بڑا کمزور نافرمان تھا مگر اپنے باپ سے محبت کرتا تھا باپ سے محبت کرتا تھا فرشتے پوچھیں گے اللہ کیا محبت کرتا تھا تو رب جواب دے گا دیکھتا نہیں جب تک باپ زندہ تھا تو علاج و معالجہ دواخانہ میں ساتھ ساتھ تھا اور جب انتخال کر گیا تو اپنے پیسوں سے باپ کے نام پہ عیسیٰ لے ثواب کیا کرتا تھا اللہ تو خوشی چھوں گا نا میرے بھائی ہوں گا نہیں ہوں گا بولو نا جی پھر میرے پیارے بھائی یہ کئی کچھ ہی مسئلے یہ نہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہاں دیکھتو نہیں وہاں دیکھتو نہیں وہاں دیکھتو نہیں 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 پیارے بزرگو اور دوستو اب ایک بات سن لو ایمان کے تعلق سے ایک بات کہتا ہوں غور سے سن لو یہ جو رسول اللہ کو ہم ان لوگ آئں بولتے ہیں آپ لوگ آ رسول اللہ کو لیکھ جا کے اللہ کے برابر بٹھاتے ہیں اللہ کے برابر اللہ کے برابر اگر رسول اللہ کو بٹھائے تو پھر مسلمان اچھ کیسا ہوتے کون بٹھائے چلو پوری پرگی میں ایک کلالو کوئی اللہ کے برابر حضور کو بولا بولا پوری کائنات کیا کلمہ پڑھ رہی لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اللہ کے اللہ کے رسول ہے بول رہے نا جی پھر اللہ کے برابر ہے نہیں بولے نا اللہ کے برابر ہے بولے اللہ کے رسول ہے بول رہے پھر ہمارے پر الزام اللہ کر رہے نا جی اللہ کے برابر بٹھا چاہے ہمیں کان بٹھائے رہے بھائی میں بہت عصمت بیان کرتے رہے ہم کان کرے رہے بھائی اللہ ایتیاس و حضمت ہے وہ ایک حضمت بتاؤں پرگی کے ایک مولانا کے پاس جان کی مثال وہاں ساہی سٹھ ہوتی بولکہ دیتھوں میں اب حیدر آباد کی دیا تو جڑا دور ہو جاتی سمجھ میں نہیں آتا یہاں کی بولے تو جلدی سمجھ میں آتا پرگی کے ایک مولانا کے پاس پچیس پچاس بچے کیا کرے ایک رمیش کو لے کیا ہے مل صاحب انہیں مسلمان ہونا چاہ رہا مل صاحب بولے کیا میاں صحیح بھی مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں میں ایمان لانا چاہ رہا ہوں تو بولے دیکھو میاں یہاں ہیسو لوگاں ایک بھوت ہے ان لوگاں اتنے صدر نہیں تو کئی کو آتا نہیں نہیں مل صاحب میں کوئی اسلام بہت پسند ہے دین مذہب سے میں کوئی بہت محبت ہے اسلام سے میں اس لئے مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں مل صاحب بلے خالی مسلمان ہونا ہونا چاہ رہاں ہونا چاہ رہاں بلے تو نہیں ہوتا ہے یہاں کنڈیشن آب ہوت ہے پورے کنڈیشن آب ماننا پڑتا سب مانتو مل صاحب دیکھ سوچ لے سب مانتو مل صاحب آپ بول کے تو دیکھو پانچ وقت کی نماز کو ماننا پڑتا پڑتا مل صاحب اللہ پیسے دیا تو زندگی میں ایک بار صحیح حج کرنا پڑتا اللہ اگر پیسے دیا تو ہر سال ڈھائی پرسنڈ نکالنا پڑتا بے گم مسلمان نہیں ہوئے تو دور رہنا پڑتا حکیم صاحب کا نبی جانا پڑتا مل صاحب اور کچھ ہے گیا بولے ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں بول سکتا صرف ایک ہے صرف ایک ہے اچھی باتیں میں صرف خدا کو ماننے تیار ہو نماز پڑھنے تیار ہو روزے بھی رکھنے تیار ہو زکاة بھی دینے تیار ہو حج بھی کرنے تیار ہو بے گم اگر مسلمان نہیں بھی تو دور رہنے تیار ہو حکیم صاحب کے پاس جانے کو بھی تیار ہو تو امام صاحب بولے اچھا تو برا کنڈیشن نہیں تھا پورا تیار ہو گیا آیا اب ایک کام کر جا کے ذرا نہاں دھو کے اچھے کپڑے پین لے امام صاحب سامنے بیٹھائے سامنے بیٹھ گیا سامنے بیٹھ گیا سامنے بیٹھ کے اب امام صاحب مولانا صاحب بولے پرگی کے مولانا صاحب بلے پیلو